نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا تھے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں بڑا مالدار تھا تو پھر اس پہ گربت آگئی جب گربت آئی تو رو پڑا میں نے لگا ہے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں میری مدد فرما میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری مالدار جب تھا تو بڑی موج یا اللہ میں نے بڑی نافرمانی کی ہے اب نہیں کروں گا مجھے اس گربت سے نکال تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے فرشتہ کہا لیں گے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا ڈار کے نہیں آیا یہ تو لج گیا ہے تب آیا ہے یہ تجھ سے دار کے ہوتا ہے کہ لوگ اللہ سے نہیں دراتے ہیں جتنا گربتوں سے بہت اللہ درتے ہیں یا اللہ یہ تو لج گیا تو اب آیا ہے تو اللہ نے فرمایا پتا مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے چلو دے دو تو کہا یاAnLAH اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے تم دے دو اسے دے دیا جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا میں نے اس طریقہ سے ہی استعمال کیا اس لئے کامیاب ہو گیا پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الڈ گیا پھر کردے چڑ گئے پھر سارے الاد کردے لگے یا اللہ اب نہیں کرتا اب معاف کر دے ستر دفعہ توبہ کی اور ستر دفعہ توڑی حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا آسانی تھی ستر دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ تو غربت ہے یہ تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا بیمار ہوا ہے تو آیا اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا ستر دفعہ توبہ توڑی ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا دولتے بھی تھی آسانیہ بھی تھی دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں جب بولت جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا قریب ہے یہ خالی نہیں لٹاتا پڑا پٹھا آنسوں نکل گئے اٹھ کے مسلحے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے آج یہ گربت کی وجہ سے نہیں آیا آج میرا بن کے آیا ہے تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا آج کیا دے گا تو معبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر اسحاب کتاب جنے